چینل سپر کنکس ورسز راجستان زوالز کی مقابلے کا آخری اور فینس کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ کس طریقے سے مہندر سنگھ دھونی کے ہونے کے باوجود بھی تین تین رن سے مقابلہ ہارتی نظر آئے آپ سبی کو بتا دے سامنے تھے سندیب شرما جنہوں نے آخری اور میں اکیس رن ڈیفینڈ کرنے چاہا اور لیکن تین رن سے صرف یہاں پر راجستان کی ٹیم کو جیت ملی تو آپ لگا لیجے کہ رومانچ کس چرم پر ہوگا جب آخری گین میں پانچ رن چاہیے تھا دھونی سامنے تھے سندیب شرما کے ہاتھ میں گین تھی لیکن انڈر پریشن ہونے کے باوجود بھی سندیب شرما نے پوری طریقے سے صدی بھی گین باجی کری چرچہ اس بات کیوں رہے کہ سندیب شرما کو اس سیزن کسی نے خریدنا بھی نہیں چاہا تھا لیکن جس طریقے سے پرسند کرسنا جیسے بڑے گین باج باہر ہوئے پھر سندیب شرما کے انٹری بھی تھی تو وہیں سندیب شرما کے ہاتھ میں گین اور اکیس رن ڈیفینڈ کرنے تھے پہلی گین وائیڈ گئی یہ لگا لیجے اس سے پتا چل گیا تھا کتنے پریشر میں پھر دوسری گین بھی وائیڈ گئی اس سے ساپ پتا چلا تھا کہ سندیب شرما اگر پالے میں گ گین ڈالیں گے تو دھونی اس کو میدان سے باہر کر دیں گے اب پانچ گین میں جس طریقے سے یہاں پر چڑھتا تھی کی لاشت میں انیس رن چاہیے تھے کیونکہ پہلی گین کسی طریقے سے ڈلی اور اس پر کوئی رن نہیں آیا تھا لیکن دوسری گین پر چھکا جڑ کر دھونی نے ثابت کر دیا کہ کیوں انہیں مہندر سنگھ دھونی کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد تیسری گین پر ایک اور چھکا جڑا اور اس چھکے کو دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا کیونکہ اب بس چار گین گین میں تیرہ رن چاہیے تھے پھر اس کے بعد جس طریقے سے تین گین میں سات رن چاہیے تھے وہ چڑچا کا بیشے بنا پھر چوتھی گین پر سنگل آیا اور پھر پانچ گین پر جس طریقے سے ایک اور سنگل آیا اب یہاں سے آخری گین میں پانچ رن چاہیے تھا جب دو گین میں چھے رن چاہیے تھا تب جڑے جار سامنے تھے لیکن انہوں نے سنگل لیا پھر دھونی سامنے تھے اور پانچ رن چاہیے تھے لیکن کسی طریقے سے یورکر ڈالنے میں کامی اگر چوکہ ہی مار دے تو یہ مقابلہ ٹائ ہو جاتا اور اس طریقے سے آخری اوور میں چننے سپر کنگز کی ٹیم تین رن سے مقابلہ ہار گئی دیکھا جائے تو اگر اتنی دور تک لیا ہے دھونی اور جڑے جا وہ ان کی قابلیت ہے دھونی نے اس مقابلے میں سترہ گیند میں باتیس تین چھکے ایک چوکے کی بدلت اور جڑے جا نے پندرہ گیند میں پچیس رن دو چھکے ایک چوکے کی بدلت مارے کسی طریقے سے جب لاسٹ کی چوبیس گیند میں انسٹ رن چھئے تھے تو آخری اوور میں بیس رن تک اس مقابلے کو لے کر آئے دھونی اور جڑے جا سندیب شرما نے تین اوور میں تیس رن دے کر ایک وکٹ چٹکائے اور ان کی چرچہ خوب ہو رہی ہے اس مقابلے کے ہیرو آشوین بنے جنہوں نے بائیس گیند میں تیس رن بنائے تھے اور چار اوور میں دو وکٹ بھی چٹکاتے ہیں نظر آئے تھے بنے رہے چینل کے ساتھ ایسی اور جانکاریوں کے لئے بہت بہت دھنیواد